جی کیا تمہیں نہیں لگتا کہ دیئی دنوں سے ہم نے کوئی شرارت نہیں کی گوری کوئی نہ کوئی شرارت کرنے کو تو میرا بھی بہت مند کر رہا ہے پرانتو کوئی نئی شرارت میرے دماغ میں نہیں آ رہی تمہاری پتنی کے دماغ میں ایک نئی شرارت ہے بہت مجھا آئے گا کالو جی گوری جلدی جلدی بتاؤ کوئی ایسی شرارت بتاؤ جسی اس طرح پکشی تانگ ہوں مجھے تو سارے پکشیوں کو تانگ کرنے میں بہت مجھا آتا ہے کالو جی کیوں نہ ہم چڑیا کے گھر جائیں اور اسے دراغنے آتما بلکر درائیں اگر چڑیا کو پتا چل گیا تو پھر ہم پہلے چڑیا کے گھر کا دروازہ باہر سے بند کر دیں گے تاکہ چڑیا اپنے گھر سے باہر نہ نکل سکے اور پھر کھڑکی سے چڑیا کو درائیں گے اور چڑیا سے بھوچن مانگیں گے یہ بات تو میرے بھی دماغ میں نہ تھی ہم ایسا ہی کریں گے اب جلدی چلو آدھی رات ہے سب پکشی اپنے اپنے گھروں میں سو رہے ہیں پھر کالو کوا اور گوری کوا وہاں سے چلے جاتے ہیں کالو کوا چڑیا کے گھر کے دروازے کی کنڈی باہر سے لگا دیتا ہے اور صرف دونوں چڑیا کے گھر کی کھڑکی کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں کالو جی پہلے میں اڑھ رہتے ہوں اٹھو چڑیا اٹھو چڑیا آج تمہارا سمی آ گیا ہے میں شیطانی آتما ہوں اور مجھے ایک پکشی کھانا ہے آج ماما ماما پھر کسے کوئی آواز دے رہا ہے سو جاؤ ککو بیٹا آپ کو سپنا دیکھ رہے ہوں گے اس میں ہمیں کون آواز دے گا گوری پھر سے بولتی ہے یہ سپنا نہیں ہے چڑیا میں ڈراغنی آتما ہوں اور تمہیں کھانے آئے ہوں میں تمہیں بھی کھا جاؤں گی اور تمہارے اس چھوٹے پیٹے کو بھی ککو بھاگو بیٹا چندی اٹھو بھاگو یہ تو کوئی آتما ہے کوئی نہیں بھاگ سکتا ہم سے بچ کر درواجہ باہر سے بند ہے ککو تو ڈر کر اپنی ماما کے ساتھ لگ جاتا ہے شیطانی آتما جی ہمیں ماس کر دیں ہمیں کھانے سے آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا ہم پر تو کوئی زیادہ ماس بھی نہیں ہے میں چھوٹے دی ہوں تمہیں اگر ایک بچن دو تو بتائیں بتائیں آتما بہن جی میں سب کروں گی پرندو میرے بیٹے کو اور مجھے کچھ نہ کہنا ہمیں آتما اسے بہت در لگتا ہے کل پہاروں پر بڑے پیڑ کے پاس ہمارے لیے بھوجن رکھانا اگر ایسا نہ کیا تو کل ہم پہلے تمہارے بیٹے کو کھائیں گے تو صرف تمہیں آتما بہن اور آتما بہیا جی میں بھوجن رکھاؤں گی بس ایک بار چھوڑتے ہمیں اور اگر کسی کو بتایا تو پھر نہیں نہیں مجھے کیا ضرورت ہے کسی کو بتانے کی بھوجن ہی مانگا ہے آتما جی آپ نے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی پھر گوری اور کالو کبھا وہاں سے چلے جاتی ہیں ککو چلی گئی چلی گئی ککو آتما مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آتما آج ہمیں کھا ہی جائے گی مممہ میں نے اپنے دوستوں سے سنا ہے یہ آتمایں بہت چالم ہوتی ہیں یہ پخشوں کا خون پھی جاتی ہیں میں نے تو اپنی ہنسی بہت مشکل سے روکی کالو جی جب چڑیا مجھے آتما پہنجی کہہ کر بنا رہی تھی اور مجھے آتما بہیا جی اب تو کل ہمیں بھوجن کی کوئی فکر نہ ہوگی مفت میں بھوجن کھائیں گے اور سارا دن سائیں گے پھر وہ دونوں پتی پتنی سو جاتی ہیں دوسرے روج چڑیا صبح صبح ہی کبوتر کی طرف جاتی ہے چڑیا بہن کیا ہوا آج صبح صبح ہی بھوجن کی کھوج میں نکل آئی ہو کبوتر بھییا چلیں مجھے آج تھوڑا زیادہ بھوجن لانا ہے پر انتو کیوں چڑیا بہن آج آپ نے زیادہ بھوجن کیا کرنا ہے کبوتر بھییا کچھ نہیں مجھے ضرورت ہے پھر وہ دونوں وہاں سے جاتے ہیں تھوڑی ہی دور انہیں چاول کے کچھ دانے میل جاتے ہیں اور وہ دونوں وہاں اترتے ہیں پاس میں ہی گوری سب بھی بی بیٹی ہوئی تھی انہیں دیکھ وہ بھی وہاں آ جاتی ہے گوری بہن آپ یہاں کیا کر رہی ہیں میں تو ندی سے پانی بھی کر آئی تھی کھر جا رہی تھی تمہیں دیکھا تو یہاں چلی آئی چڑیا بہن آپ نے بتایا نہیں کہ آج آپ نے زیادہ بھوجن کیا کرنا ہے کیا کوئی مہمان آ رہا ہے آپ کے گھر میں گوری تو سمجھ جاتی ہے چڑیا یہ بھوجن جرور پہاڑوں پر رکھنے کے لیے ہی لے کر جا رہی ہے وہ چڑیا کو اور بھی درا دیتی ہے اور کہتی ہے چڑیا بہن آج رات میں اور کالو جی سوئے ہوئے تھے کہ ہمیں کسی آتما کی ڈراغنی آواز آئی وہ آتما کالو جی تھوڑا سا خون مانگ رہی تھی پینے کو گوری بہن پھر پھر کیا ہوا کیا چلی گی وہ آتما وہ کب جا رہی تھی ہم نے تو پھاگ کر اپنی جان بچائی وہ تو میرے کالو جی کا خون بھی نہ جہتی تھی سبوتر اور گوری وہ آتما تو رات کو میرے گھر میں بھی آئی تھی اور مجھے بھی کھانے والی تھی وہ تو اسے دیا آگے مجھ پر اور پھر بولی کہ میں اگر کچھ بھوجن پہاڑوں پر رکھوں تو پھر وہ مجھے چھوڑ دے گی تو کیا آپ زیادہ بھوجن اس آتما کے لیے دے جا رہی ہیں ہاں کبوتر بھییا جان سے بھڑ کر گیا ہے جڑیا آپ نے ٹھیک کہا جان سے بھڑ کر گیا میں نہیں درتا ایسی آتماوں سے تم تو خود ایک ڈراؤنی آتما لگتی ہو کبوتر اور یہ میٹھا میٹھا سیب کہاں سے ڈھوم لیا ہمیں تو پورے جنگل میں نہیں میٹھا ایسا سیب کل میری بہن آ رہی ہے مجھ سے ملنے میں یہ سیب اپنی بہن کے لیے لے کر جا رہا ہوں ایسے ہی شام بھی ہو جاتی ہے وہ سب وہاں سے اڑتے ہیں چڑیا سیدھی پہاڑوں پر جاتی ہے اور بھوجن وہاں ایک بڑے پیڑ کے پاس رکھ دیتی ہے آتما جی اگر آپ سوائی ہیں تو دیکھ دیلیں میں نے اپنا بچن پورا کر دیا اب آپ مجھے نہ کھانے آنا پھر چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے کالو جی تو پاس میں ہی چھپا ہوا تھا وہ بھی وہاں سے نکلتا ہے بھوجن اٹھاتا ہے اور وہاں سے پھاگ جاتا ہے یہ چاول کے دانے کتنے سوادشت ہیں کالو جی مفت کا مال ہمیشہ سوادشت ہی لگتا ہے پھر وہ دونوں چاول کھا لیتی ہیں رات بھی ہو جاتی ہے کالو جی مجھے تو بہت مجھا آیا ایسی شرارت کرنے میں کالو جی آج میں نے دیکھا کبوتر بہت میٹھا میٹھا سیب اپنے گھر لے جا رہا تھا یوں نہ آج کبوتر کو ڈرا کر وہ سیب لے اسے سیب کھائے تو مجھے بھی بہت دن ہو گئے ہیں چلو گوری پھر وہ دونوں کبوتر کے گھر جاتے ہیں کالو کبھا جاتے ہی پہلے کبوتر کے گھر کا دروازہ باہر سے بند کر دیتا ہے اور پھر وہ کھڑکی پر آتے ہیں کبوتر اوے کبوتر تیار ہو جا مرنے کے لیے میں ڈراونی آتما ہوں اور تمہیں کھانے آیا ہوں سب اُسے دھر کر اٹھ جاتا ہے کون کون ہو تم ڈراونی آتما تمہیں کھانے آئے ہیں خون پینے آئے ہیں تمہارا آتما جی مجھے ماف کر دے میں تو بہت ڈرتا ہوں ایسی آتماوں سے میں تو ڈر سے مر جاؤں گا پلیج آپ کسی اور کے گھر چلی جائیں کیا کچھ اور ہے گھر میں کھانے کو ن ن نہیں اور تو کچھ نہیں وہ سید کہا ہے جو تم آج لائے تھے جیادہ ہوشیار نہ بنوں مم 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 میں بھول کیا تھا یہ لے آتما جی لے لے سیب اور مجھے نہ مارے گوری کھوی اور کالو کھوی کبوتر سے سیب لے کر وہاں سے بھاگتے ہیں کبوتر کو تو ڈر کے مارے ساری رات میز نہیں آتی پھر ایسے ہی اگلے روز کالو جی کا ماما جی کالو سے ملنے آ جاتا ہے آئے آئے ماما جی کیسے آنا ہوا شرم کرو ماما جی سے پوچھ رہے ہو کیسے آنا ہوا تم سے ملنے آیا ہے اور کیا کرنا ہے مجھے میں تو ایسے ہی پوچھ رہا تھا ماما جی اب جلدی سے مجھے کچھ کھانے کو دو ماما جی آج کل ہم بھوجن کی خوج میں رات کو جاتے ہیں آپ چنتا نہ کریں جیسے ہی رات ہوگی ہم آپ کو سوادشت سوادشت بھاجان نہ کر دیں گے ہاں ہاں ماما جی گوری ٹھیک کہہ رہی ہے رات کو کیا چولنا تو نہیں کرتے نا نا ماما جی ہم نے اب آپ کی طرح چھوڑنا چھوڑ دی ہیں کبوتر، توتا اور چڑیا ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے چڑیا بہن آپ نے سچھی کہا تھا وہ آتما آج رات میرے پاس بھی آئی تھی میں نے وہ سیب جو اپنی بہن کے لیے رکھا تھا وہی دے کر اپنی جان بچائی کیا؟ کیسی آتما؟ پھر چڑیا توتے کو ساری بات بتاتی ہے مانو نہ مانو یہ کوئی پکشی ہمیں آتما بن کر ڈرا رہا ہے چڑیا مجھے تو لگ رہا ہے کہ آج وہ آتما توتے کے پاس جائے گی کیوں نہ میں لاتھے لے کر آج توتے کے گھر کے پاس چھپ جاؤں اور آبی آج توتے کے گھر ہی رہو ایسے ہم سب مل کر اس بات کا پتہ تو لگائیں کہ آخر یہ آتما کہاں سے آگئی ہے کبوتر بھییا میں بھی یہی سوچ رہی تھی ایسے کب تک ہم اکیلے اچیلے اس آتما جی کو بھوجن کھلاتے رہیں گے پھر وہ سب وہاں سے چلے جاتے ہیں رات بھی ہو جاتی ہے کبوتر ایک بڑی لاٹھی لے کر توتے کے گھر کے پاس چھپ جاتا ہے چڑیا اور توتہ گھر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور آتما کا انتجار کرنے لگتے ہیں کالو اور گوری کیا بھوک سے مارو گے مجھے کچھ کھانے کو لا دو میرے تو پیٹ میں بھوک سے چوہے دوڑے ہیں ہم ابھی پھوجن لے کر آئے ماما جی آپ کے لئے آپ بس ہمارا انتجار کریں پھر وہ دونوں اپنے گھر سے نکلتے ہیں آج کہاں جانا ہے گوری کس کا خون پینا ہے آج آج توتے کی باری ہے چلو توتے کی طرف ہی جلتے ہیں اٹھو اٹھو بڑی چونچ والے توتے آج تمہاری باری ہے تیار ہو جاؤ میں شیطانی آتما ہوں تمہارا خون بینے آئی ہوں ارے یہ تو گوری اور کالو ہے میں بتاتا ہوں انہیں انہیں تو میں اچھے سے خون پلاتا ہوں کبوتر اپنی لاتھی لے کر ان کی پٹائی شروع کر دیتا ہے چڑیا اور توتے بھییا جلدی باہر آو میں نے آتما پکڑ لی میں نے آتما پکڑ لی چڑیا اور توتا بھی گھر سے باہر آ جاتے ہیں بے شرم کالے کوے انہوں نے تو میری جانی نکال دی تھی کل کبوتر اب بس بھی کرو توتے بھییا ہمیں مااف کر دو ہمیں مااف کر دو ہم نے تو شرارت کی تھی پھر ہم کبھی ایسی شرارت نہیں کریں گے پھر جیسے ہی کبوتر انہیں چھوڑتا ہے وہ دونوں تو وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور انہیں شرارت کی سجان مل جاتی ہے آکاش چڑیا بادروں کو چیتا ہوا آسمانوں کی بلندیوں کو چھوٹا ہوا آگے بڑھ رہا تھا سب اکشی اس کی پرواز سے خوش ہو کر دا دینے پر مجبور تھے اور سوچتے تھے کہ آکاش اتنی بلندیوں پر کیسے پہنچ جاتا ہے جبکہ تھوڑا سا اوپر جانے سے ہمارا تو سانس پھون جاتا ہے اور ہم گبراہ کر نیچے گر جاتے ہیں ان پکشیوں میں کالو کوا اور اولو بھی شامل تھے جو آکاش چڑیا کی پرواز سے بہت چلتے تھے جس کو دیکھو سب آکاش کے گنگارہ ہے اور ہماری طرف تو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہاں ایسا ہی ہے یہ سارے پکشی آکاش کے طرح میں مصروف ہیں ہمیں ایک تو کچھ سمجھتے ہی نہیں اولو اور کالو کوا آکاش چڑیا کی شہرت سے بہت جلے لگے تھے کیونکہ ہر کوئی کہتا تھا کہ آکاش چڑیا جیسی کوئی بھی پکشی پرواز نہیں کر سکتا اور وہ سندگا میں بھی اپنی مثال آپ ہے سب ہی اس پر فیدا تھے یار آج تو میرے ماما جی نے حد ہی کر دی مجھے دیکھ کر بولا دیکھو اس نکٹو کو یہ اپنا دھانا بھی نہیں ڈوم سکتا اور ایک آکاش چڑیا ہے جس کے ہر طرف چرچے ہیں اور وہ اپنی خوراہ کے علاوہ دوسرے کی پکشیوں کی بھی مدد کرتا ہے کوئے کی یہ باتیں سن کر اولو بھی گسے کی آگ میں جلنے لگا وہ دونوں سوچنے لگے اس آکاش چڑیا کے بچے کو کیسے سبق سکھائیں کیونکہ آج اولو کے باپ نے بھی اسے نکمہ ہونے کا تانہ دیا تھا اور اسے آکاش چڑیا کی زندگی سے سبق لینے کا کہا تھا اس آکاش کا کچھ نہ کچھ حال نکالو ورنہ یہ تو ہماری زندگی اجیرن ہی بنا دے گا یہ کہنے کے بعد وہ سر جوڑ کر بیٹھ گے اور اسے پرواز میں نکام کرنے کے اپائے ڈھوننے لگے کافی سمیں دماغ لڑانے کے بعد ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا ہے اگر تمہیں بھی اچھا لگے ہاں ہاں بتاؤ بھئی اس کے گھر میں جا کر دیکھتے ہیں یہ کیا کھاتا ہے اس کے بعد ہی اس کا کوئی حل نکالیں گے ٹھیک کہتے ہو تم اس کی خوراق دیکھنے چاہیے کہ آخر یہ کیا کھاتا ہے جو اتنی پرواز کرنے کی طاقت رکھتا ہے یہ سوچ کر وہ اکاس چڑیا کے گھر کی جانب چلے جاتے ہیں شام ہو رہی تھی اتنے میں اکاس چڑیا بھی گھر واپس آ گیا تھا انہوں نے جب چھپ کر دیکھا تو اس کی پتنی رانو چڑیا اس کے موں میں گندم کا دانا ڈال رہی تھی اور وہ خوشک پیاں بھی لگا رہی تھی یہ سب کچھ دیکھ کر وہ حیران بھی ہوئے اور سوچیں لگے کہ خوراق تو یہ بھی ہماری ہی دیا کی کھاتا ہے مگر ہم نے یہ طاقت کیوں نہیں یہ سوچتے ہیے وہ واپس آ گئے تم نے دیکھ لیا اس کی خوراق کو کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں نہیں یار میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تمہیں شاید کوئی بار سمجھ میں آ گئی ہو ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں اس کی پتنی بہت خدمتگار ہے اور اچھی عادتوں والی ہے اس کے گھر میں شانتی ہے جس کے وجہ سے وہ پرواز کرنے میں اسے حمد دیتی ہے اور وہ آسمانوں کی بلندیوں میں پہنچ جاتا ہے ہمیں اس کے گھر کی شانتی کسی نہ کسی طریقے سے تباہ کرنی ہوگی اور یہ خود با خود ہی مر جائے گا وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے میرے ذہن میں ایک بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے اگر تمہیں بھی پسند آئے تو اللو نے ساری بات کوئے کو کان میں سمجھا دی اور وہ میلو فاختہ کے گھر پہنچے جو بڑی لالچی اور مکار تھی اس نے اولو اور قوے کو دیکھ کر کہا آؤ میرے بچوں آج میرے پاس آپ کا کیسے آنا ہوا آنٹی ہم آپ کے پاس ایک کام کی گرہ سے آئے ہیں اگر آپ ہمارے یہ کام کر دیں گی تو ہم آپ کو دھیر سارے سرسوں کے دانے نو دیں گے سرسوں کے دانوں کا سن کر میلو فاختہ کے موں میں پانی بھر آیا اور قوے نے ساری کہانی اسے سنا دی تم لوگ اس کام کو اب مجھ پہ چھوڑ دو میں اسے کام کرنے میں بہت مائر ہوں بے فکر ہو کر تم گھر جاؤ اور دانوں کا بندہ بس کرو تمہارا کا ہو جائے گا اولو اور قوہ گھر کو لوٹ آتے ہیں دوسرے دن میلو فاختہ آکاش شڑیا کے گھر پہنچ جاتی ہے اور آکاش کی پتنی کو دیکھ کر کہتی ہے بیٹی میں گھر سے کام سے مکری ہوئی تھی سوچا تمہیں بھی ملتے چلو اور تمہاری یہ تھاس تھی پھوچھتے چلو آنٹی آپ نے بہت اچھا کیا یہ آقا اپنا ہی گھر ہے آقا بہت انیواد باتیں کرتے کرتے میلو فاختہ نے کوئی بات رانو چڑیا کے کان میں گئی جس سے سن کر وہ بہت پریشان ہو گئی بات کرنے کے بعد فاختہ نے اجازت لی اور گھر کو چلی گئی شام کو جب آقا چڑیا گھر واپس آیا تو رانو چڑیا نے اس پر کوئی توجہ نہ دی اور آقا سوکے لگا کہ شاید اس کی طبیعت خراب ہو اس نے خود ہی پانا کھا لیا دوسرے دن بھی اسی طرح وہ واپس آیا رانو چڑیا نے اس کی کوئی بات نہ پوچھی اب تو آقا چڑیا بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور اس نے رانو سے پوچھا رانو تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا چلو ڈاکٹر سے دعا لے آتے ہیں مگر رانو نے گسے سے مو دوسری طرف پھیلیا یہ دیکھ کر آقا سمجھ گیا کہ اسے کوئی نہ کوئی مجھ سے نرازگی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی آقا چڑیا نے بھی تانا نہیں کھایا اور بھوکا ہی سو اب تو وہ بہت پریشان رہنے لگا تھا اور اس کی وہ پہلے والی اڈان بھی نہیں رہی تھی اور وہ دن با دن کمزور ہوتا جا رہا تھا جب کالو کووے اور اولو نے اس کی یہ حالت دیکھی تو وہ بہت خوش ہوئے مجھے تو یار اس بیچاری کی یہ حالت دیکھ کر اس پر بیا آتی ہے اس کی وجہ سے ہمیں روجگر والوں کے تانے سننے پڑتے تھے اب آیا نہ مجھا ایسے ہی تڑپ تڑپ کر بھوکا جان دے گا ادھر رانو چڑیا بیچاری بھی بہت پریشان تھی کہ آخر اکاش نے اسے دھوکا کیوں دیا ایک دن جب وہ شام کو گھن لگا تو رانو چڑیا نے کہا مجھے تمہارے ان ڈراموں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس پاروں کے پاس جا کر ہی رہا کرو اور اسے ہی یہ دانا بھی دیا کرو میں اپنے لئے دانا خود لے آیا کروں گی اکاش چڑیا رانو چڑیا کی باتیں سن کر بہت حیران ہوا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے رانو یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو بھلا میں تمہارے ہوتے یہ کسی دوسرے کی جانب کیوں دیکھوں گا مجھے سب پتہ کل دھکا ہے کہ تم اس کے ساتھ گپے بھی لگاتے ہو اور اکٹھے دانا بھی کھاتے ہو تم میرا وشواس کرو ایسا کچھ بھی رہی ہے تمہیں کسی نے بہکایا ہے میرے خلاف میں آج بھی تمہاری دل سے اقدر کرتا ہوں مگر رانو چڑیا کے تماغ پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا کیونکہ نیلو فاختہ نے اس کے کان اچھی طرح سے بھرے ہوئے تھے اور وہ پھوڑ پھوڑ کر رونے لگی دوسری جانب نیلو فاختہ کے پاس بھوجن کی قلت ہونے لگی تو اس نے سوچا کیوں نہ اللو اور قوے سے اپنی ویتن لیاؤں اور وہ ان کے پاس پہنچ گئی بتاؤ کیسے کیا تمہارے کام کو میں نے طریقے سے اب وہ اکٹھ چڑیا پھوک اور پریشانی سے کمزور ہو کر مچ جائے گا اس طرح تمہارے راستے کا کانٹا بھی ختم ہوا اور روز تمہیں تانے بھی نہیں سننے پڑیں گے اب لاؤ میری بیتن مجھے تو سرسوں کے تانے یہ سن کر کوا اور اولو مسکرائے کیونکہ وہ دونوں تو پلے درجے کے نکم میں تھے ان کے پاس دانہ کہا تھا اور وہ مسکراتے ہوئے بولے آنٹی اب تو سرسوں کا موسم نہیں ہے موسم آنے پر دیں گے یہ بات میلو کو بہت بری لگی تم نے مجھ سے کہا تھا کہ ہمارے پاس درجوں کے تانے پڑے ہیں جو تمہیں دے دیں گے اور وہ دونوں پھر مسکرائے فاقتہ سمجھ گئی کہ ان سے مجھے کچھ نہیں ملنے والا اور وہ گصے میں اکاش کے گھر چلی گئی اور ساری حقیقت رانوچ گلہ کو بتا دی بیٹا میں نے لالش میں آ کر کبھے اور اولو کے کہنے پر تمہاری ہنسی پستی زندگی میں آگ لگا دی بیٹا میں نے آپ لوگوں سے زیادتی کی ہے اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا ورنہ جو سجا چاہو مجھے دے سکتی ہو نہیں آنٹی جو صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹائے اسے بھولا نہیں کہتے ہم نے آپ کو معاف کیا شام کو جب آکاش چڑیا گھر کو لوٹا تو رانوچڑیا اس کا انتجار بڑی بے سبری سے کر رہی تھی جیسے ہی اسے دیکھا وہ رونے لگی آپ مجھے معاف کر دیں مجھ سے بہت بڑی بھول ہوگی مجھے پہلے پہچان کر لینی چاہیے تھی میں نے آپ کو بہت تک دیا چڑیا کو سنا دی یہ سن کر آکاش چڑیا کووے اور اللو پر بہت نیراش ہوا ان کو اس کی سزا جرور ملے گی اگلی صبح آکاش چڑیا نے کووے اللو اور باقی سب پکشوں کو اکٹھا دیا اور ساری بات ان کو بتا دی یہ بات سننے کے بعد سب پکشوں نے کووے اور اللو کو چونچے مار مار کر جنگل سے نکال دیا اور آکاش اور رانو کی زندگی میں خوشیاں دوبارہ پھر سے لوٹ آئیں اب آکاش پہلے سے پہلے سے زیادہ اڑان بڑھنے لگا پیارے دوستو اس کہانے سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ حسد کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی